دو چار قدم چلنے کو چلانے نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو بیک مائی نیو بلوک کا ایس امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزت ہوں گے مزے میں ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی موقع دیتے رہے ہیں آپ لوگ انجوائے کرتے رہیے دوستو ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پیچھے کا بیک گھرون کوہرہ بلکل چھایا ہوئا ہے پورے گاؤں کو ڈھپ لیا ہے اپنے کوہرے سے اور ادھر گیہوں اگر پٹائی جا رہی ہے سچائی کی جا رہی ہے اور میں چل رہا ہوں اب اپنے ڈیوٹی پہ میں دکان پہ آ چکا ہوں دکان پہ ہوں دوستو میں آپ لوگوں سے کہانے شیئر کرنے والا ہوں کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں تقریباً دوہزار گیارہ کی بات ہے اور مجھے پورا وہ قصہ یاد ہے مجھے اور اس وقت میں والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس کے وجہ سے میں گھر آیا تھا اور گھر آنے کے بعد مجھے پھر جانا تھا اسی پرانی جگہ پہ اور اس وقت میں میری عمر تقریباً تیرہ برس کی تھی تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس دن میں جانا تھا سفر پہ اسی دن میرے پاؤں پہ ایک زخمہ تھا جو بالکل نصبے تھا اس زخمہ کی وجہ سے میں کافی ڈشٹرپ تھا بہت زیادہ پریشان تھا اتنا پریشان تھا کہ میں آپ کو خیر آپ خود ہی بتائیں گے کہیں نصبے اگر کوئی گھاؤ ہو اور خاص طرز پاؤں کا گھاؤں کتنا زبردست ہوتا ہے درد کتنا ہوتا ہے پاؤں کے نصبے بلکل پیچھے کے سائٹ میں گھاؤ تھا گھاؤ ہے اس کے بعد چھوٹا بھی تھا میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اب میں سوچ رہا تھا اس پاسٹر پیش میں تھا کہ ٹرین سے جاؤں یا بس سے جاؤں چمپارن جانا تھا مجھے تو آخر کار ذہن اور دل نے مکمل طور پر فیصلہ لیا کہ نہیں بس سے چلنا ہے تو میں بہتا چلو بھائی ٹھیک ہے بس سے ہی چلتے ہیں یہاں سے میں گیا جگمنی اور جگمنی میں اس وقت بس جاتی تھی بس کا جو کنٹیکٹر ہوتا ہے میں ان سے بات کیا ان سے بات کرنے کے بعد میں بولا کہ بھائی کتنے پیسے ہیں تو وہ جو بس کا جو کنٹیکٹر تھا وہ اتفاق سے مسلمان تھا اور وہ جگمنی کا رہنے والا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی پیسہ مت دو چلو میں تمہیں مطلب تمہارا پیسے میں بات ملے لوں گا تو ٹھیک میں بولا ٹھیک ہے بولا کہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا تم کوئی سیٹ مطلب تم میرے سیٹ میں چلنا یہ سیٹ مطلب بس کے آگے میں اوپر والی جو سونے والی جو بیٹ ہوتی ہے بلے کہ بیٹا یہ میری سیٹ ہے تم یہی سب سامان رکھو تم یہی سونا تو میں بولا ٹھیک ہے جب پرنیا اسٹیسن بس پہنچی اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اٹھو میں سو کے تھا ایک تو اببو کے انتقال ہونے کا صدمہ بھی تھا اور دوسری بات یہ پاؤں کے دردسی میں پریشان تھا اور تیسری بات چھوٹا بھی تھا تو ان تمام صدموں کو لے کے میں بلکل سو گیا بس پہنی سونے کے بعد جب میں وہاں پہنچا جب بس پہنچی پرنیا اسٹیسن تو وہ انکل جی پھر اٹھا ہے مجھے بولے بیٹا اٹھ جاؤ بہت پیار سے بولے بہت بیٹا اٹھ جاؤ تو میں اٹھا اٹھنے کے بعد بلے بیٹا چلو میرے ساتھ کھانا کھانا تو گیا کھانے کے لئے کھانا بھی کھایا تو کھانے کا پیسہ بھی انہوں نے ہی پے کیا پے کرنے کے بعد اس کے بعد بلے اور بھی کچھ کھاؤ گے انہوں نے مجھے پوچھا اور بھی کچھ کھاؤ گے بیٹا تو میں بلے نہیں انکل نہیں کھانا ہے مجھے اس کے بعد بلے کہ ٹھیک جاؤ تم وہاں سو جاؤ میں جا کے پھر سو گیا جب پٹنا یا پٹنا اسٹیشن پٹنا میں انہوں نے کہا کہ بیٹا پٹنا آ چکا ہے اب بس یہ ہی رک جائے گی اب یہاں سے نہیں جائے گی تو انہوں نے مجھے دوسرے بس میں چڑھایا اس کے بعد میں بولا کہ انکل جی پیسے لے لیجی آپ بولا نہیں بیٹا تم رکھو تم کھانا تو ایک تو مطلب اتنا سارا میرا صدمت تھا لیکن انکل کا جو بیہیوئر تھا اخلاق جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا تھا اس جس کو ابھی تک میں بھولا نہیں ہوں ذہن میں بھی ہے دماغ میں بھی ہے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ایسے ہی اخلاق سے لوگوں سے پیش ہونا چاہیے کوئی بچہ ہو تو اس کے ساتھ ایسے سلوک کرنا چاہیے لیکن پتا نہیں اس انگل کا نام بھی مجھے پتا نہیں ہے بس اتنا پتا ہے کہ وہ جگمنی کے رہنے والے ہیں اس طریقے سے جو یہ اخلاق کی جو بات ہے یہ جو کریڈٹ ہے جگمنی والے کو جاتا ہے میں جگمنی والے کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کے عامال کو اور بہتر سے بہتر بنائے اور اخلاق کو بہتر 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 بنائے اور ان کے رسکویں برکت دے ان کے علاوہ میں کیا دعا دے سکتا ہوں دوستو یہ تھی ایک مختصر تھی دکھنے اس طریقے سے کئی کہانیاں ہیں کئی مطلب واقعہ ہمارے ساتھ جو ہوئے ہیں ایسے ایسے واقعہ جو میں آپ کو انشاءاللہ وقتاں فوقتاں بتاتا رہوں گا بس آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنے نہیں کہتے بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے دوستو آج کے لیے بس یہی بات تھی جو اسٹوڑی میں نے سنائی میں اس شخص کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں ہمیشہ اگر وہ کہیں مل جائے تو انشاءاللہ میں انہیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور کروں گا تو دسو لیجئے آج کے لیے بس یہی بات آج کی ویڈیو میں یہی اینڈ کروں گا اور جس طریقے سے آپ لوگ اپنے محبت بنا کے رکھیں ہیں بنائے رکھیں اور مجھے ایک بار موقع دیں اپنے دل پہ جگہ دیں اب ایک نئی صبح میں نئی سوچنے فکر اور نئے جس بھی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملتا رہوں گا اللہ حافظ